خواتین حضرات انفیکشن کنٹرل سسائیٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی آگائی کے لیے اور آپ کو بہتر معلومات پہنچانے کے لیے مضامین آپ کے سامات کے لیے پیش کرنا چاہتی ہے جس سے استفادہ حاصل کر کے آپ اپنے بیماریوں کو اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور جو فیملی کے مسائلیں ان کو کم کر سکتے ہیں خون کی کمی کا علاج خون کی کمی کے علاج کے بارے میں کچھ معلومات دینا چاہیں گے جو کہ ظاہری طور پر مکمل طور پر تو نہیں دی جا سکتی ہیں کیونکہ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ خون کی کمی کی وجہ معلوم ہونے چاہیے اور اس کمی کا علاج جو ہے ہر خون کی کمی کا علاج مختلف ہوتا ہے اگر آئرن کی کمی سے ہونے والے انیمیا معلوم ہو جائیں کہ یہ جو انیمیا ہے یا خون کی کمی ہے آئرن کی کمی کی وجہ سے ہے تو اس کے لئے آئرن سپلیمنٹ ٹیبلیٹ سیرپ کی پسول یا انجیکشن کی صورت میں دی جاتے ہیں اور ان غزاؤں سے اور ان غزاؤں سے کیا جا سکتا ہے جن میں فولاد وافر مقدار میں ہوتا ہے ایسی غزاؤں میں چکن ٹرکی سرخ گوشت کلیجی اس میں آئرن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ دالیں پھلیاں انڈے بالخصوص زردی مچھلی سویابین ثابت انہات سے بنیوی روٹی جو کا دلیا کشمش آلو بخارہ ہوبانی پالک دیگر سبز پتوں والی سبزیاں شامل ہیں سہد وقت سہد وخش خوراک کے علاوہ طرز زندگی بھی محترر ہی کونی چاہیے اور فکر اور پریشانی سے دور رہنا چاہیے جو کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے غزاؤں کے بارے میں جیسے جس میں فولاد کی خاصی مقدار ہوتی ہے وہ ضروری ہے کہ اس کو استعمال کر کے خون کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے مگر آج کل کے جیسے مسائل ہیں کہ یہ سب غزائیں جو ہیں جو جن میں فولاد کی ذاتی ہوتی ہے چکن، ٹرکی، خوشت، خوشت کے لیجی یا جو کہ جانوروں سے حاصل گیاتی ہیں ان کی قیمت بہت زیادہ ہے جس کے وجہ سے وہ ہر فرد لے نہیں سکتا اور غربت کی وجہ سے یہ مسائل سب سے زیادہ ہوتے ہیں اس کے لیے ایسی آلٹرنیٹیو دوائیں ایسی آلٹرنیٹیو غزائیں استعمال کرنی چاہیے اور کچھ سپلیمنٹ دواؤں کی صورت میں استعمال کرنے چاہیے جس کی وجہ سے جس کے ذریعے سے آئرن کی کمی پوری ہو سکے سب سے اہم بات ہم ہم یہ بتائیں گے کہ انڈے میں بلخصوص زردی میں خاصی تعداد میں آئرن ہوتا ہے اور انڈا ایک ایسی گزا ہے جس کے اندر کمپلیٹ جو نشن نمہ کے لیے جو ضروریات ہوتی ہیں ایک جانور کے لیے یعنی کہ ایک مرگی کے لیے ایک مرگی کے بچے کے لیے جو بھی پیدائش کے لیے جو غزائی ضروریات ہوتی ہیں جس میں بالوں کا بننا ہے ہڈیوں کا بننا ہے آتوں کا بننا ہے خون کا بننا ہے جسم کے اندر دل کا بننا ہے دماغ ساری چیزیں اس انڈے کے اندر پوری موجود ہوتی ہیں پروٹین بھی ہوتے ہیں کارو آئیڈیٹ بھی ہوتے ہیں آئرن بھی ہوتا ہے اور اسی طرح سارے وائٹامینز اور سارے کیمیکلز سارے جو ہے مادنیات جو جسم کو بنانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ انڈے میں موجود ہوتے ہیں اور انڈے جو ہیں وہ ساری چیزوں سے یعنی کہ گوشت اور مرہ سب سے سستے ہیں مثال کے طور پر جیسے ایک درجہ انڈے آپ لیں تو ایک درجہ انڈے کے اندر جو وزن ہوگا تقریبا ایک کلو کے برابر ہوگا اگر ایک درجہ انڈے مثال کے طور پر آپ کو سیمنٹی روپیز سے ایٹی روپیز میں مل جاتے ہیں جو کہ ایک ڈالر سے کم قیمت ہے تو اسی کے برابر اگر گوشت اگر لیا جائے یا وہ لیا جائے تو تقریبا فائف ٹائمز پانچ گناہ زیادہ مہنگا ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ اگر ایسے افراد جو آئرین کی کمی کا شگار ہیں وہ انڈوں کا استعمال ایٹ لیسٹ دو انڈے بوائل کر کے استعمال کر لیں تو بہتر طریقے سے ان کی آئرین کی کمی پوری ہو سکتی ہے اس کے ساتھ پروٹین سے بھی مل سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے خون کی کمی کو پوری کیا جا سکتا ہے اسی طرح دالیں پھلیاں اور جو اناج سے بنیوی روٹین جو کا دلیا اس قسم کی اشیاء بھی استعمال کی جائیں گی تو بہتر طریقے سے خون کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے تو کوشش یہ کرنے چاہیے کہ معلومات اگر ہوں تو آپ جو ہیں سستی دن افراد سے بھی خون کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں اگر خون کہیں سے ضائع ہو رہا ہے کسی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے تو اس کو رکبر بھی خون کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے یا رکا جا سکتا ہے تو بہتر یہ کہ ساری معلومات اگر حاصل ہوں گی تو آپ بہتر طریقے سے ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور اپنے فیملی کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور اپنے معاشر کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور جو پیسہ بیماریوں پر خرچ ہوتا ہے اس کو بجا کر اپنی فیملی کی ترقی کے لیے اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے